موسیقی 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 تو دیش یہ جاننا چاہتا ہے تین چار وشیوں پر دیش جاننا چاہتا ہے سب سے پہلا وشی تو یہ ہے کہ پانچ سو چھبیس کروڑ کا بیمان سولہ سو گیارہ کروڑ کا کیسے ہو گیا بیتمنتری جنہیں اٹھاوہ نیار کروڑ روپے پورے سعودے قیمت بتائی سکتیس ویمان سے اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو سولہ سو گیارہ کروڑ کا بیمان بیٹھتا ہے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں پدار منتری موڈے ہمیں بتا دیں کی اتنا ڈیفرنس کیسے ہو گیا جبکہ ساری جو بیمان کی تقنیقی خوبیاں ہیں وہی خوبیاں بھارتینتر پارٹی جو بیمان لے کر کیا رہی ہو اس میں اور وہی کانگریس پارٹی میں تھی یہ بات نشت ہے کہ رفیل اڑاکومان دیش کو چاہیے یہ تو یہ ایک سوال جو راہل گاندی میں اٹھا رہے ہیں دوسرا سوال ہاں دوسرا دوسرا جو بہت اس پر سوال ہے وہ سوال یہ ہے پدار منتری موڈے سے کہ پدار منتری موڈے ہمیں یہ بتائیں کہ پدار منتری موڈے جی ایچیل آپ نے کیسے ہٹا دی جو کی سرکاری کمپنی تھی اس کے جگہ ریلائنس کو آپ لے آئے وہ ریلائنس جس پہ پیتالیس ایار کورڑ روپے کا کر جا ہے اس ریلائنس کے بارے میں ارکسن کمپنی نے سپریم کورٹ میں بقیدہ یارچے کا ادار کی ہے کہ اڑنے لمبانی کہیں دیش سے باہر نہ باگ جائیں اس لیے ان کا پاسپورٹ جب کر دیا جائے تو وہ کیسے آگئے جو کی دس دن پرانی کمپنی تھی جن پہ پیتیسی آر کورڑ روپے کا کر جا ہے دوسرا تیسری چیز جو بہت مہتپون ہے وہ مہتپون یہ ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس تک جس وقت موڈی جی نے اپنے تگلہ کی فرمان سے یہ پوری ڈیل بدلی تھی تو ایک سو چھبیس کی جگہ چھتیس کیوں لے کر کے آ رہے ہیں دیش کی سرکشہ سے کیوں آپ سمجھوتا کر رہے ہیں جبکہ کانگریس پارٹی ایک چھبیس بیمان لے کر کے آ رہی تھی اور یہ تین مہتپون سوال آپ کے ہیں ٹھیک ہے کہ چار سو لڑاکو بیمان کے فلیٹ ہمارے ٹھیک ہے یہ تین مہتپون سوال ہے اور جس کا جواب آپ کو نہیں مل با رہا ہے دیکھیں بھائی صاحب یا تو آپ مجھے ٹائم دیجئے اور ٹائم نہیں دیتے دیکھیں سنیے یا تو میں چار سوال اپنے کمپلیٹ کر لو مجھے شاید ایک منٹ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے ٹھیک کر لی جا پورے کر لی وید منتری جی نے کہا بقاعدہ پارلیمنٹ میں کہا فلور آف ہاؤس پہ درج ہے کہ چار سو ویمان کی ڈڑاکو فریٹ پاکستان کے پاس ہے تو کیا ہمارے دیش کو ایک چھبیس ویمان نہیں چاہیے تھے ہمارا تیسرا پرشن ہے چوتھا پرشن اور بھی مہتپون ہے کہ جس وقت پردھار منتری مہد نے پوری ڈیل بدلی تھی کیا دیش کے رکشہ منترال میں بیٹھے ہوئے افسر افسران نے اس میں کوئی نیگٹیو ٹپنی دی تھی کہ یہ ڈیل نہیں بدلی جانی چاہیے تو وہ کون افسران تھے جنہوں نے یہ بہتر کام کیا جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ ڈیل جو کانگریس پارٹی کر رہی تھی وہ بہتر تھی اور جو آپ کر رہے ہیں وہ بہتر نہیں ہے پرائیسنگ پہ کہیں کہیں انہوں نے کوشن مارک لگایا تھا کیا ایسا کوشن مارک لگا تھا یا نہیں لگا تھا یہ ہم جاننا چاہتے ہیں آپ میکن انڈیا کی بات کرتے ہیں لیکن آپ کا سارا سمان تو فرانس میں بنے گا تو میکن انڈیا بھی آپ کا نعرہ فلاپ ہو گیا اس سے ٹھیک ہے تو نرملا ستہ رمائن عرون جیٹلی دو دنوں میں دونوں نے اس پر بیان دیئے آپ کو کیا ان کے جواب نہیں ملے یا گول گول باتے تھی دیکھئے میں نے بہت اس پرس کا اگر جواب مل جاتا تو دیکھئے آپ بھی اگر جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں یا آپ سرکاری ادھکاری ہیں کرمچاری ہیں کوئی بھی سمانہ کا پینسل بھی لیتے ہیں تو آپ بل لے کر کے آتے ہیں اور بل لے کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ پینسل آپ ماننی جیسے کوئی ایک برینڈ کی پینسل ہے آپ میں نے ایک پینسل لی پانسو شبیس روپے کی اور دوسرے وقتی نے سولہ سو گیارہ روپے کی لی تو اس پر سٹکرن تو مانگا جائے گا نا کہ آپ اتنی مہنگی پینسل کو لے کر رہے ہیں جو کانگرس سوال پوچھ رہی ہے ایسا کہہ رہا ہے کہ جواب سوال کچھ ہے جواب کچھ مل دیں آخر کیوں نہیں کھل کے آپ لوگ جواب دے پا رہے ہیں سنتوشت کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ بھی تو لوگترانتر کی اپنی ایک خوبصورتی ہے کہ آپ سنتوشت کر دیں انہیں تکیس صاحب جتنے انہوں نے چار سوال اٹھائے ان کا بشتری تروپ سے ہمارے دیفنس منسٹر نے بھی جواب دیا اور ارنج جیٹلی جی نے بھی جواب دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ کانگرس جو ہے وہ جواب کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے اگر کوئی وقتی سمجھنا ہی نہیں چاہے تو اس کو آپ سمجھا نہیں سکتے ہیں جبردستی اگر وقتی سو رہا ہو تو اس کو جگہ جا سکتا ہے جاگتے ہوئے وقتی کو آپ جگہ نہیں سکتے ہیں اب میں ان کا بیوراب ان کے جو سوال ہیں اس کے حساب سے ان کا جواب دے دیتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس 400 بیمان ہیں تو بھارت میں انہوں نے 36 کیوں خریدے ان کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ابھی بھارت کے پاس 36 قوارڈن ہیں اس کے حساب سے بھارت کے پاس لگوک 600 بیمان ہیں 36 بیمان کرنے کے بعد 36 بھی بات تو کہہ رہی ہے کہ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب نہیں ملتہ ہمارے پاس ہے وہ تو ہے ہی باقی اور ایڈیشن جو کرنا تھا اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں صاحب آپ کو سن لیجیے آپ دوسری بات جو ہے انہوں نے کہا کہ HAL کو offset partner کیوں نہیں منایا HAL cannot be offset partner offset partner کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھارت سے وہ company کو compulsory 50% جو ہم payment offset کر رہے ہیں ان کو جو ہے اس کا مال جو ہے بھارت سے خیدنا پڑے گا اور وہ کسی بھی company سے خید سکتے ہیں اور لگ بک 110 offset partner ہیں اگر ہم reliance کی بات کریں جن کے بار بار ڈھول پیٹ رہے ہیں 30,000 crore کا اس کے حصے میں تو 800 crore کا بھی مال supply نہیں آتا اور مال supply 800 crore کا کریں گے اس کے اوپر اگر 8% 5% profit بھی لگائے it is hardly 20 20 30 crore 50 crore جو ہے margin ہے یہ دیش کو برگلا رہے ہیں اس میں بھی میرا کہنا یہ ہے کہ 1100 offset partner HL cannot be offset partner HL production کر سکتی ہے یہ لائن آ کے آئے کہ وہ offset partner نہیں ہے لیکن سیتا رامن کا بیان بھی تو مانے رکھتا ہے جب انہوں نے ستمبر میں کہا تھا کہ وہ سکشم نہیں ہے آپ کہہ رہے سکشم نہیں ہے یہ کانگریس کی report ہے کہ وہ سکشم نہیں ہے یہ سیتا رامن کا بیان ہے سیتا رامن کا بیان ہے سیتا رامن کا بیان کانگریس سرکار کی report کمیٹیا اس کی report کے حوالے سے ہے آپ پڑھ لیجئے اس میں میں جو صاف کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سرکار نے 26 بیان کیے تھے لیکن HL کے اندر جو کمپنی دسال کے ساتھ میں کام کرنا تھا وہ نم نرمان کی ضروری شمتہ کو پورا نہیں کر سکتا تو وہ کوئی خود کہہ رہی ہے کانگریس کے کانگریس کی report تھی دسال نے اس میں یہ کہا کہ ہم اس کی گارنٹی نہیں لیں جو بیمان تیار ہوگا اس کی جمعیداری نہیں لیں گے ہم سر سر آپسٹ پارٹنر کے معاملے میں اچھا مجھے میں چاروں پہلے چاروں سوالوں کا جواب دے ایک ایک سوال میں جھوٹ بول رہے ہیں نہیں سب جھوٹ بول رہے ہیں ایک ہی آدمی سچ بولتا ہے ہندوستان کے اندر ستیابادی حریش چندر ایک ہی ہے دیس کے اندر اشوک جی ایک سوال اگر میں ڈال سکوں اور اس کا اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا رہے گا سر ایک اور بات یہ بھی ہوئی ہے کہ جیسے جو ڈسال وہ اپنا آپسٹ پارٹنر خود بھی چن سکتے ہیں ایسا بھی کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اچھا یہ جو بات ہے وہ اپنا خود کا آپسٹ پارٹنر انہوں نے ریلائنس کو چنا اب ریلائنس کا اس میں کوئی نا تو ایکسپرٹیز تھا نہ کچھ تھا دس دن پہلے کمپنی بنی اور ایک اور بات تھی اس میں آپسٹ پارٹنر کو ڈسکلوز کرنے والی جو بات وہ جو ہمارا پروکیورمنٹ پروسیجر ہوتا ہے پہلے اس میں ضروری تھا کہ آپسٹ پارٹنر ڈسکلوز کیا جائے پر ڈیل سائن ہونے سے پانچ یا سات یا کچھ ایسے دن پہلے یہ ریکوائرمنٹ بدل دی گئی ہمارے ڈیفنس پروکیورمنٹ پروسیجر میں ایسا کیوں ہوا سر اگر اس سوال کا جواب ہمیں مل سکے کانگریس چھیڑے چاہے نہ چھیڑے یہ سوال ہم اٹھا چکے ہیں تو اگر ایسی بات پر بھی تھوڑی مل جائے ہمیں پورتی تو بہت اچھا رہے گا میں پھر سے اس کو تھوڑا سپشٹ کر دیتا ہوں جو ہماری بہن ہے اس کا جواب بھی اس میں ہو جائے گا کہ آپسٹ پارٹنر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دسالٹ کمپنی کو کوئی ائرکراپٹ یا یہ جو ہم کھردنے جا رہے ہیں بیمان جو ہے اس سے سمندیت کوئی مال سپلائی کریں گے کوئی بھی انتیس ہزار کروڑ کا کچھ بھی سمان وہ ہندوستان سے ان کو لینا ہوگا یہ کمپنزری ہے اور وہ کچھ بھی کھرد سکتے ہیں ایٹلی کی اپنی ہوای جہاز بھی کیا لگائیں گے ہوای جہاز کے علاوہ بھی کھرد سکتے ہیں یہ جرور نہیں ہوای جہاز کا ہی سمان کردیں وہ ان کی چوائی سے وہ چاہیں دیش سے کھرد سکتے ہیں راجیب جی کچھ کہتے ہیں اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں 110 آف سیٹ پارٹنر ہیں یہ ان کی اچھا ہے وہ کسے کیا سمان کرنا چاہتے ہیں ان کی اچھا ہے راجیب جی میں اپنے مطر کا بڑا سمان کرتا ہوں وہ بھی دارجیتک جل سے آتے ہیں اور اس لیے آپس میں ایک دوسرے کا سمان کرنا چاہیے لیکن میرا مول پرشنی یہ ہے میں آپ سوراج ایکسپرس کے جتنی بھی پی سی آر ٹیم ہیں جتنی بھی ریسرچ ونگوں سے آگرے کروں گا دیسولت ایویشن کی سائٹ پر جائیے اور دیکھئے کہ ہندوستان میں اس کے کتنے پارٹنر ہیں تو آپ کو ایک ہی نام نکل کر کے آئے گا دسولت ریلائنس ایوییشن لیمیٹیڈ صرف ایک پارٹنر نکل کر کے آئے گا یہ جو میرے مطر ایک سو دس پارٹنر بتا رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں پہلی بات دوسری بات اب میں بولنا چاہوں گا ویت منتری جی نے وقت تبوے دیا ایک دن پہلے اور پھر اس کے بعد رکشہ منتری مہدیہ نے وقت تبوے دیا ویت منتری میں کمپلیٹ کرتا ہوں بھائی صاحب ویت منتری مہدیہ نے وقت تبوے دیا کہ آپ جو ویمان لے کر رفیل لڑا کو ویمان وہ بیس پرتیشت کانگری سے سستہ ہے آگلے دن جب رکشہ منتری بیان دیتی ہوں کہتی یہ نو پرتیشت سستہ ہے تو آپ یہ بتا دیجئے رکشہ منتری جھوٹ بول رہے ہیں یا ویت منتری جھوٹ بول رہے ہیں اور یعنی آپ ہم سے سستہ لے کر آ رہے تھے تو میرے میتر چھتیس کی جگہ ایک سو چھبیس کیونی لے آئے ڈیڑھ سو کیونی لے کر کے آئے دیش کی شرکشہ کا ماملہ تھا اس پرشن کا آپ کوئی جواب نہیں دیتے آپ نے کا ستیوادی حریشند ایک ہی وقتی ہے پورے دیش پر ستیوادی حریشند ایک وقتی ہے جس کا نام ہے نریندر موڈی وہ صرف صبح شام تک ستہ ہی بولتے ہیں اور کچھ کرتے نہیں ہیں صرف اپنے ادیوگی گھرانے جو ہیں ان کے اپنے مطروں کو فائدہ دینے کے لیے وہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں تیسرا پرشن بہت بھی مہتپون ہے میرے مطر کو میں بتا دینا چاہتا ہوں وہ بہت مہتپون پرشن اس لیے ہے کہ آپ یہ بتائیے میرے مطر یدی میکن انڈیا آپ کا سپنا تھا ایچیل اگر یہاں پر بناتا یہاں ہی پر ایک سو آٹھ بیمان بنتے جو کانگریس کی اوریجنل لیل تھی تو لاکھوں جوانوں کو روجگار ملنے کا کام ہوتا آٹھ ایچیل بروک ہو گئی بروک کا مطلب سمجھتے ہیں دیوالیا ہونے کے کاغار پہ ہے اور ایک ہزار کروڑ روپے اس کو مارکٹ سے لینا پڑ رہا ہے جو چنتہ کا وشہ ہے پرسو ہی بتمنتری مہدے نے کہا تھا کہ ہم نے ایچیل کو کانگریس کے مقابلے جیادہ بہتر کر دیا تو بہتر کرنا یہ ہوتا کہ دیوالیا کر دیا آپ نے ایچیل کو بھی تو آپ نے جتنے بھی سرکاری سنستان تھے سب کو دیوالیا کرنے کا کام کیا آپ نے چوکیدار نے کہی نہ کہ آپ کا سوال راپیل سے بہر جا رہا ہے میں راپیل پہ ہی جواب دے رہا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سرکار نے ایک سو چھپیس کی بجائے اٹھارہ بیمان کھرنے کی بات کیا کری آپ نے ایچیل راپیل کا حصہ تھی میڈیو فرینڈ میڈیو فرینڈ ایچیل راپیل کا حصہ تھی ایک منٹ اٹھارہ بیاری باج بھائی کے سمیے سے پہلے آپ بولی آپ نے دس سال میں ایک بیمان کا پورجہ تک نہیں کھریدا اس دیس کے اندر بیالیس سے باتیس کارڈن ہو گئے آپ نے دیس کی سرکسہ کی چنتہ نہیں کری اور ایلون ہونے کے بعد جب بیڈ میں ایلون ہو گئی دسالٹ جو ہے اس کے بعد آپ نے اوبجیکشن کی صدار پر لگایا آخر اس میں آپ کا کیا انٹرش تھا اگر آپ کے پاس بھی سوال ہیں تو وہ بھی تو سوال ہی جاک رہے ہیں سوال کے جواب آپ کو دینے پڑھیں گے جو آپ سنسد میں دے رہے ہیں وہ تو سنسد بھی سنتوشت ہو پا رہا کانگریس بھی سنتوشت نہیں پا رہی اپنی پیٹ خطہ پا رہے سربی جیے اس پورے معاملے میں کہاں پر پیش پسا ہوا ہے اس کا سوال کا جواب نہیں دے میں بتا رہا ہوں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیس میں پرجے بنتے ہم کہہ رہے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کانگریس نے جو سوال چھیڑے ہیں وہ کچھ ہی سوال ہیں رفال ڈیل کے اوپر ایسے بہت اور سوال ہیں جو کانگریس چھیڑے چاہ نا چھڑے پر وہ سوال رہتے ہیں ان میں سے ایک تو چلو کانگریس نے ابھی چھیڑا بھی ہے کہ اس ڈیل کے ماملے میں جو موڈی جی کے سامنے جو objections رکھے گئے تھے ان کے خود کے technical officers سے جو ان کے خود کے وشیش اگیت تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس ڈیل کا جو price ہے وہ کم ہونا چاہیے تو اس ماملے میں کچھ ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ price اوپر کیسے گیا ابھی اوپر گیا بھی اور وہ بھی اس طور پر ہمیں جو سمجھ آیا اس طور پر گیا کہ پارکر جی نے اس نئے price کو recommend کیا کہا کہ اس نئے price کو آپ calculate کیجئے وہ price higher تھا کتنا آگے تھا اس ماملے میں ہمیں تھوڑی اس پر اگر پورٹی مل سکے یہ سوال کا جواب ہم آپ لیں گے تھاگورت سائر سے میں لیں وہ ایک break کا وقت ہو چکا فوراں حاضر ہوتے پھر آپ سے سوال کا جواب لیں گے جو بات کھیتی کسانی اور گرامین بھارت کی خبرے لے کر میں آنے کا آئرین حاضر ہوں دیش کا پہلا نیوز چانل جو بلند کرتا ہے کسانوں کی آواز ان کے مددے ان کی فریاد کسان تو کرجے میں جا رہا ہے خبریں گرامین علاقوں کی منڈی کھی کھلیہانوں کی ہم سب کس کے بچے ہیں کسان کے شہروں میں گاؤں سے آئی آبادی کی سب بے روجگار ہیں باتیں سرکاری دعو کی پڑتال کچھ آکڑوں کی اپنی کسانوں سے جڑی ہر بات دیکھئے میرے ساتھ روزانہ شام چھ بجے کسان بولیٹن میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کر کے ہم راج نیتی اور کانگرس لقاتار ان چھتیس سے رافیل جیٹ سعودے کی آلوشنہ کر دی ہے اور بھارتی انتہا پارٹی سے سوال کا جواب چاہتی ہے رکشہ منترالے کے طرف سے جواب آیا ویت منترالے کے طرف سے بھی جواب آیا لیکن کانگرس کہیں سنتوش نہیں سوال میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں جواب کچھ اور مل رہے ہیں ایک سوال آپ نے اٹھایا سربی آپ نے جسٹرم منوہر پاریکر تتکالین رکشہ منتری تھے انہوں نے جو چیزیں چینج کی تھی اس پر بھی جواب نہیں مل پا رہا نرملا جی نے ہماری جو رکشہ منتری ہیں انہوں نے کل کافی ساری باتیں چھیڑی ہیں پر کہنے کی بات یہ ہے کہ صرف کانگرس کے ماملے کو جواب دینا اس سے بات ختم نہیں ہوتی جو سربی نے اٹھائی ہے سوال اس سے اشک جی سے جواب لے لیں سربی جی کو میں یہ کہوں گا آپ سب سے پہلے جائیے جو کانگرس کے دو ہزار جو چھے میں دو ہزار گیارہ میں جو بیڈ ہوئی جس میں ایل ون رافل آیا دسالٹ آئی اس میں جو بیسک کاشت تھی وہ سارے سات سو سینتیس کروڑ کے آس پاس تھی اب مجھے یہ بتائیے کانگرس کو پانچ سو چھپیس کا یہ فکر کہاں سے آرہا ہے جب سودہ ہوا ہی نہیں نیگوشیئیسن ہو ہی نہیں ایل ون کی جو کاشت ہے وہ کانگرس نے جو ٹینڈر کیا تھا اس میں ایل ون آیا سات سو سینتیس کروڑ کا آیا پھر یہ کہاں سے کاشت آگئی اور دوسری بات میرا کہنا ہے جو بیسک کاشت ہے جو بیمان ہے وہ اس کی بیسک کاشت ہے یہ اس کے اوپر ایکیومنٹس اور جو اس کے اوپر جو باقی چیزیں لگنی ہیں اس کو ملا کر نہیں ہے جو بیسک کاشت کے حساب سے یہ جوڑ رہے ہیں نہیں نہیں بیسک کاشت دو کاشت ہوتے ہیں ایک طور آپ رو جاج کر لاتے ہیں جس میں وہ اوٹر سکتا چاہر سکتا ہے جس میں مزائی سارا سسٹم جو ہے سب اس میں اگر ایک کرنے کے بعد جب ہم جاج لاتے ہیں اس کی کاشت ڈیفرینٹ ہوتی ہے جیسے ایک ٹرک کو کھریتے ہیں یہ آپ بتا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے کہ اوپر باڈی پانی آتی ہے جب وہ ٹرک ہوتا ہے یہ جو سارے سوال تھے سوپریم کورٹ نے سب لوگوں نے یہ سوال رکھے سوپریم کورٹ کے سامنے اور سوپریم کورٹ نے ایک ایک سوال پر بیچار کرنے کے بعد فیصلہ دیا انہوں نے یہ دیا کہ ان کو کسی پروسیس میں اور خریداری کے کسی پرکریہ میں کوئی گڑپڑ نجب نہیں آتی ہے اور سوپریم کورٹ نے یہ ساپ ساپ کہہ رہے ہیں سوپریم کورٹ میں بسواس کرتے ہیں ننے دیا ہے وہ آرٹکٹ تھٹی ٹو کے حساب سے ننے دیا ہے سوپریم کورٹ کی ریسٹکشنز ہیں کہ اس سرکار کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی ہے جانچ نہیں کر سکتی ہے جانچ ایجنسیز دوسری ہوتی ہے میرے میتر آپ کی سرکار نے سی اے جی کا حوالہ دے دیا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا حوالہ دے دیا جبکہ نا تو سی اے جی کی کوئی ریپورٹ آئی نا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے پاس سی اے جی کی ریپورٹ بھائی صاحب دیکھیں میں بیچ میں نہیں بولتا ہوں تابیس جی میں بیچ میں نہیں بولتا ہوں آپ کہیں تو میں بیچ میں بولتا ہوں شروع کو بولنی نہیں دوں گا کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں جیسے جھوٹ بول رہے ہیں وہ ایفیڈیوٹ سی اے جی کا جو ہے بکاعدہ پرشنمبر اکیس پہ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں گے سپریم کورٹ کا ننڈے ہے وہ اٹھائیس پرنوں میں ہے پرشنمبر اکیس میں سننے دیجے سپریم کورٹ نے بقاعدہ اپنے ننڈنے کے سی اے جی اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا حوالہ دیا ہے میرے مطر سے آگ رہے ہیں کہ ارپیہ وہ ننڈنے جا کر پڑھ لیں پہلی بار اب دوسری بات میرے مطر نے بال اٹھا ہے کہ کانگریس پارٹی نے دس سال میں کوٹ میں عویدن بھی کیا ہے وہ کوٹ میرے مطر یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی میرے میتری یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جی کی ریپورٹ ہم نے پرستوٹ نے کی اگلی با اگلی وقت میں ان کا یہ ہو گیا کہ ہم نے اس میں وقت میں چیز کر دیا اگلی دن ہم نے گلتی مان کر کے چیز کر دیا تو اس کا انہوں نے جھوٹ آپ کا پکڑا گیا میں جھوٹ آپ کو گلتی نہیں کر رہا تھا ہم نے سالمنتری مہدے جھوٹ بولنے گلتی کہاں میں ہے جھوٹ بولنے گے بولنے گے دوسری بات کہتا ہوں سوریہ سوریہ جوڑ سے چلانے سے جوڑ سے چلانے پتھے نہیں بل جائیں گے آپ دوسری بات کہتا ہوں میں جوڑ سے نہیں چلانے گے دوسری بات میرے میرے مطر یہ کہہ رہے ہیں میں یہاں چینل پر بولا ہوں جو میں نے بات پولی آپ بیٹ میں بول رہے ہیں جوڑ سے بھی چلانے ہیں میں آپ سے آگرے کروں گا کرپیا یدی آپ اتنے سچے ہیں اتنے دہریوان ہیں اور پوری ڈیل ٹرانسپرینٹ ہے تو جے پی سی کی جانچ کیا کانگرس جے پی سی کے بینہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی ایک لائن میں دیکھئے تابیش صاحب بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے دویار ساتھ میں رافیل لڑا کو بیمان کی ہم نے پورا پرکریہ شروع کی تھی دویار بارہ میں پرکریہ نپلی تھی پانچ سال ائر فورس نے اس کو تکنی کی آدھار پر کسنے کا کام کیا تب ایل ون رافیل آ کر نکل کے آیا رافیل کی قیمت پانچ سو سبیس کروڑ روپے نکل کر کے آئی اس وقت اور پورے آسنل کے ساتھ آئی تھی پورے آسنل کے ساتھ بینہ دویار گیارہ کا وہ کانٹیکٹ پڑھ کے دیکھئے بینہ جے پی سی کے دوکھتی پانی کا پانی نہیں ہوگا بینہ جے پی سی کے چوکیدار کی بھاگیداری نہیں پتہ ہے تھاکور سار جے پی سی پر کیا اتراز ہے آپ کی صحیحوں کی پارٹی شیف سے نہیں مانگتی جے پی سی دیجئے ہم کو کیوں نہیں دے رہے ہیں ایک منٹ اگر ایل ون میں اگر پانچ سو چھبیس کروڑ کوشٹ آئی ہے تو آپ کا پارٹی کا دیکھ سریجائن کرے گا کیا جواب دے دیئے جے پی سی پر کیوں نہیں آپ تیار ہوگیداری نہیں آپ ایل ون کی کوشٹ آپ کی بیٹھتی آپ کی سرکار کی بیٹھتی ارے سار ابھی کی بات کہلیں سو چھبیس کروڑ کا پروف لائیے کہاں پر ہے پانچ سو چھبیس کروڑ پر پانچ سو چھبیس کروڑ چاہیے کہ چوکیدار بھاگیدار بن گیا ہے چوکیدار بھاگیدار بن گیا ہے بتائیے سر حاکر صاحب ان کا سوال ہے کہ وہ جے پی سی کے بینا نہیں مانے گا آپ نے پی سی کیوں نہیں کر دیتے پورا آپ کی صحیحوں کی بھی مانگ کر رہے ہیں تمام سانسے صدریں مانگ کر رہے ہیں جب وہ سپریم کورٹ کے اندر گئے سپریم پورٹ نے читر نے دی دیا ان کو سپریم پورٹ کا عافظ کرنے کما نے ا contains اضافہ ڈالا سپریم پورٹ مß مخطیقuy سپریم پورٹ asks سو روے آپ لے سب کچھ کہا ہے 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 کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ ڈال میں کالی ہے واقع کچھ ہے کہیں پر کچھ چیزیں فسی ہوئی ہیں جس کو باتی اندہ پارٹی سامنے رکھنا چاہتی یا کانگرس بینہ جانے نہیں رہنا چاہتی سر دیکھیں میں سپریم کورٹ کی بات ہوئی ہے تو اس پر ایک مددہ چھیڑنا چاہتی ہوں کہ سپریم کورٹ کے سامنے کافی ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں پبلک ڈومین میں ہیں سب پڑھ سکتے ہیں کہ وہ باتیں سپریم کورٹ کے سامنے نہیں رکھی گئی تھی کچھ دو تین سوال یہاں پہ ہیں کہ پہلا سوال یہ کہ جو گورنمنٹ کے خود کے وششششگیوں کے بیچ میں اسہمتی تھی وہ سپریم کورٹ کے سامنے کبھی نہیں رکھی گئی سپریم کورٹ کو کہا گیا کہ وشششگیوں جو تھے وہ ڈیل سے سہمت تھے اب ان وشششگیوں میں صرف ٹیکنیکل آفیسر نہیں تھے لاؤ منسٹری نے بھی کہا تھا کہ ڈیل کے ہمیں سوورین گیارنٹی لینی چاہیے وہ ہم نے نہیں لی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو فرنچ گورنمنٹ ہے جو بات آپ اٹھا رہی ہیں وہ بات دوال جی نے بھی اٹھایا ہے کچھ گلتیاں ہیں اس بات کو آپ مانیں گے تھا کورٹ صاحب کی تتھاتفہ گلتیاں تھی اور وشی کا جواب چاہتی کانگریس آپ نہیں دے پا رہے ہیں یہ کہ صاحب میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں اگر کانگریس میں تھوڑی بھی ہمت ہے تو ایل ون کاؤسٹ جو ایل ون ڈیکلیئر ہوا جب دس آلٹ اس میں جو کاؤسٹ تھی اس کو وہ ڈیکلیئر کریں نمبر ایک کچھ اور سوال پوچھے انہوں نے جتنے سوال سپریم کورٹ کے سامنے رکھے تھے اس کی ہر جانکری لینے کے بعد سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اس میں کسی پرکار کی کوئی پرکریہ میں کھامی نہیں ہے کوئی پرائسنگ میں کھامی نہیں ہے اس کے اوپر کسی جانچ کیا ورشکتہ نہیں ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس دیش کی جو پارٹی اتنے ورسوں تک دیش کی سطح میں رہی اس کو سپریم کورٹ کے اوپرابیشواز کرنے کا کیا کاران ہے دیکھیں ہم سپریم کورٹ کا بہت سممان کرتے ہیں میرے مطنشد سپریم کورٹ کا نینڈ نہیں پڑا میں نے بتایا 28 پنوں کا نینڈ ہے سپریم کورٹ نے بلکل نہیں کہا کہ جانچ نہیں ہونی چاہیے پہلی بات سپریم کورٹ نے پرائسنگ کے بارے پرائسنگ ہمارا پرویو نہیں ہے ہم جانچ نہیں کر سکتے ہیں پرائسنگ پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے ہیں تیسری بات آرٹیکل سٹی ٹو کے حساب سے سپریم کورٹ نے اپنا نینڈ نے دیا ہے سرکار سے ہماری مانگ ہے جی پی سی جانچ کرا لے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کیوں نہیں جی پی سی جانچ گرہتے ہیں کیا یہ ستے نہیں ہے کہ جس وقت پتار منتری مدے دویار پندرہ میں رفے لڑا کو ایمان کا سوڑا کر رہے تھے اس وقت رکشہ منتری مقاعدہ جواب دیتا ہے مدہ تو ہے اور مدہ کانگریس کے کہنے کے آگے بھی ایک مدہ ہے کہ ایسے بہت ایسے سوال ہیں جن کے جواب جی نرملا سیتا رامن جی نے کل جو جواب دیئے ہیں وہ کانگریس پہ انہوں نے واپس بات ڈال دی کہ آپ اپنی ڈیل کے بارے میں بتائیے پر ہم تو صرف سوال رفال کی جو موڈی جی نے گورنمنٹل ڈیل سائن کریے اس پہ جو اتنے سارے سوال ہیں ان کے اوپر ہی کوئی جواب مل جائے تو ہمارے لئے تو وہی بہت ہے یہ مدہ تو ضرور ہے کیونکہ یہ مدہ ختم تو ہوا نہیں ہے ابھی دوہزار انیس سے پہلے ہمیں سوال ملے سوال کے جواب ملے وہ دیکھی جائے گی پر بلکل مدہ تو ختم نہیں ہوا ہے اور چھوڑا سا سوال اور ٹائم ہی کمی ہے راجیب جی اپنا آخری ریاکشن میرا ریاکشن بہت اس پرسٹے دیکھئے دویار گیارہ میں جب ہم نے ڈیل سائن دویار بارہ میں جب ڈیل سائن کی تھی مہدی جی نے کھڑی دی ہے سوال بہت اس پرسٹے کی چوکی دار نے گیارہ سو کروڑ روپے پرتیک ویمان میں کس کو دیئے اور کول ان کا بھاگی دار ہے یہ بتا دے چوکی دار جے پی سی کے بینہ وہ ماننے ہو تیار نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کیسے سنتوز کری گی ویپکس کو چونکہ ویپکس کو لے کر ہی صدن چلے بڑا درباگیا پرن ہے کہ اس دیش کی سروچ عدالت کے فیصلہ دینے کے بعد بڑی بیسرمی نرلزتہ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے بیسرمی اور نرلزتہ کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے یہ بڑا ہی درباگیا پرن ہے یہ دو سرکاروں کے بیچ کا سمجھوتا ہے اس کے اندر کوئی دلال نہیں ہے اور کانگرے سے اس بھیل کو بار بار روکا اب ایک بار پھر سے اس پورے ماملے پر ریبیو اسے وز میں روکا لے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے وہ دو سرکاروں کے بیچ کا سمجھوتا کر کے ایک نئی پرمپرا دلالوں کو باہر کرنے کی پرمپرا سن کریے بس سمجھ کی کمی ہے ہماری اس سوال کا جواب نہیں مل پا رہا ہے آخر دسمند دیشوں کو کیوں کانگر سے ہو کرنا چاہیے ہم تو سیدھا سوال ہے دسمند سے لڑنے کے لئے ہم سکشم ہیں ہمارے پاس رافیل کی جو کوئی جیٹی ہے اس پر سوال ہے ریٹ پر سوال ہے کیا رافیل کو بھارت کو نہ ملے یہ بلکل لائن نہیں ہے ہم رافیل کے ایمانٹ پر رافیل کے معاملے میں جو ارمی امتہ بڑھتی گئی ہے اس پر جواب مانگ رہے تھے ابھی دیکھنا ہے کہ ایک بار پھر سے جو ریویو کرنے کی پنر ویچار یاچیکہ میں کہا گیا ہے اور اس میں پورو منتری عرون شوری یشون سینہ پرشاند بھوشن نے جو لگائی ہے اس کے بعد سپریم کورٹ کیا کہتا ہے کیا اس کے کہنے پر اس کا بدلاؤں کچھ اثر پڑے گا یا پھر جو دلیل بھارتی انتہ پارٹی دے رہی ہے اس سے کانگریس سرطلسٹ نہیں ہونے کو ہے اور ویڈاوٹ جی پی سی کیا کانگریس اس پورے مددے کو دوہزار انیس پہ بھنانے کی کوشش بھی کرے گی فیرال بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے راجنی تیوے ہم سے جڑنے کے لیے راجنی جی بہت شکریہ سروی جی آپ کا بہت شکریہ سوکتے ہیں موسیقی موسیقی